دیش کی آزادی کے 75-77 دیوست کے عصر پر گورکپور جنرلس پریس کلپ پر ورش پترکار سجید پانجے نے جھنڈہ روہن کیا جھنڈہ روہن کی پسچات لوگوں نے راستگان گھا کر جھنڈے کو سلامی دی اس کے سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ورش پترکار سجید پانجے نے کہا کہ دیش کی آزادی کے لیے عمر جوانوں نے اپنے پرانوں کی قربانی دے دی اس کے بعد جا کر کہیں دیش کو آزادی ملی اب ہم سبھی لوگوں کی نیتک ذمہ داری ہے کہ دیش کی آزادی کو بچا کر رکھیں اور آپ سی بھائیشارہ اور میل ملاب کے ساتھ دیش کے وکاس کے پت پر اگرسر کریں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ورش پترکار سجید پانجے اور گورکپور جنرلس پریس کلپ کے ادھیاک شمار کنجے مڈیتر پارٹی نے کہا سوطنترتہ ایک ایسی ابھی وقتی ہے جو سنسار کا ہر پرانے چاہتا ہے چاہے وہ منش ہو چاہے کوئی دوسری یومی ہو پسو پکشن اور قرآمی کی داستان سے جو ہم اُبرے اس میں جو بھوٹن تھی وہ سارے جی اس لیے سوطنترہ کا ایک اپنا محت اور ویکتی پھر کچھ کرنے کے لیے انمکت ہوتا ہے اور آزادی سے کیا گیا ہر کار جو ہے سری راتمک اور اتناتپک ہوتا ہے آج اس احسار پر پانترہ اگرس کی پچھتر بھی جن پی پر میں سبھی کو شک کامناہ دیتا ہوں اور میں خود اپنے ساتھ یہ بھی پرن لیتا ہوں اور ساتھ پہ بھی یہی کامناہ کرتا ہوں کہ راست کی مہتتہ راست بھٹی دیش ہیت کو لوگ سمجھے یہ دیکھیں آج جو رکھوٹ ڈینڈلیس پریس کلپ پہ پچھتر پچھترمہ سوطنترہ دیواز بنایا گیا ہے گوزہ روہن ہم لوگوں کے بریشتھ بڑے بھائی ساتھی سریت پانڈے جو جاگن کو بھر سمپا رک رہے ہم کے دوارک کیا گیا سوطنترہ بڑی مشکل سے ملی ہے یہ ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں کسی کو بتانے کی آسکتہ نہیں سبھی میں جان رہے ہیں نشی طور پر میری لوگوں سے یہ ہی اپیل ہے کہ راست ہمارا کیسے آگے بڑھے راست کے پرتی ہمارے کیا دائیت ہم اس کو جانے اور ایک سسکت راست بننے میں جو انیکتہ میں ایکتہ ہے جو ہمارے سمیدان میں ہے جو بھارت میں تمام باشا بولی اور تمام جاتی انجات کے لوگ رہتے ہیں پھر بھی ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ہم یہ بنائے رکھیں اپنے راست کو آگے بڑھائیں اور ہم پرند لیں کہ وہ ہر کام کریں گے جو راست کو آگے لے جانے میں سہائک ہوگا کیونکہ راست کا بکاس ہوگا تو ہمارا بکاس ہوگا راست کا ہیت میں ہیت ہیت ہے میری شک کامنا ہے ستنترہ دیوس کی ساتھ ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے ماسک لگائیں اور کرونا کے نیموں کا پالن کریں بہتے ہیں موسیقی